ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے مسئلن حفاظت کے لیے آپ نے کنڈی لگائی کنڈی کو تالہ لگایا تالے کے ساتھ آپ نے اور کوئی دسے تمام کیے لیکن بھروسہ کس پہ تالہ لگانا ہے اپنی طرف سے تدبیر کرنی ہے بھروسہ کس پہ رکھنا ہے ایمان ہمارے پاس ہے اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے غلط صحبت میں نہیں پڑنا غلط لوگوں کی کتابیں نہیں پڑنی غلط لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا مگر مگر بھروسہ کس پہ اللہ سے کہنا ہے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمان اور اہل حق کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کو بھروسہ کس پہ ہے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذہن میں رہے اگلی آیت سن لیں تفصیل تو اس کی بعد میں ہوگی لیکن آیت سن لیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع السمد دعاء بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے ایزا واللو مدبیرین جب پیٹھ دے کر پھیریں مردوں سے مراد دل کے مردے ہیں یعنی کفار اور اندوں سے مراد دل کے اندے ورنہ ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جاتا تو پتا چلا مردوں کا سننا جو وفات پا جاتے ہیں وہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں اس پر بات بات میں کروں گا یہ جو تفسیر ہے یہاں پر یہ دل کے اندے مراد ہیں کون مراد ہیں پھر کہیے گا میں نے کہا نا ورنہ ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جاتا اب جو یہ بات کہ بے شک تم مردوں کو نہیں سناتے کویا کیا مطلب یہ مردے ہی تو ہے تو ان سے ہر طرح کی امید ختم ہونی چاہیے نہ یہ مدد کرنے کے نہ دشمنی کرنے کے یعنی اللہ کے ساتھ ان کا چونکہ عقیدہ وابستہ نہیں ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے یہ سننے والے نہیں کون کافر کون کون کن کا بیان ہو رہا ہے اب اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہہ دیا کہ مردے نہیں سنتے مردے میں اس کے لئے تھوڑی سی بات ابھی کر رہا ہوں باقی تفصیل انشاءاللہ اگر ابھی نہیں ہوئی تو بات میں سلام کرنا اسلام میں ہم پر واجب کیا گیا ہے کہ مسلمان مسلمان کو سلام کرے سلامتی بھیجے سلام کے لئے واضح حکم ہے سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے کس کو سلام کرنا سن سکے اور سن کر یاد ہو گئی یہ بات یا پھر کہلو ہوں سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر یہ بات بھولنی نہیں ہے یاد کر لی آپ نے اب سنیں مردے کی بات تو بعد میں کرنا آپ آئے لاہور سے کراچی والد سے بھائی سے رشتے دار سے ملنے گھر میں گئے عرصے کے بعد آئے پتہ چلا کہ جس کو ملنے آئے ہیں وہ واشروم میں ہے ٹوائلیکٹ میں ہے استنجا خانے میں ہے زندہ ہے یا نہیں ہے پوچھ رہا ہوں سن سکتا ہے یا نہیں سلام کر سکتے کیوں صحیح جواب کہ جواب نہیں دے سکتا سن بھی رہا ہے زندہ بھی ہے مگر وہاں سے جواب نہیں دے سکتا نتیجے میں اس کو سلام نہیں کر سکتا پتہ چلا سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے یہ کس کا حکم ہے شریعت کا کس کا حکم ہے میرا تو نہیں ہے نا اگر مردے نہیں سنتے تو سلام کرنے کا حکم کیوں ہے وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دے ہم نہیں سنتے ان کا جواب مگر سلام اس کو کیا جائے گا جو سن سکے اور سن کر تو جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تو پھر اسلام نے سلام کیوں رکھا ہے قبرستان جاؤ تو کیا کہو مسلمانوں کے قبرستان جا کے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین یا اہل القبور آپ کہہ دیتے ہیں یا اہل الدیار من المؤمنین سلام کہا گیا ان کو سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکتا ہو سن کر جواب دے سکتا ہو جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کریں گے جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام ایک شخص سو رہا ہے سلام کر سکتے ہیں مگر قبر میں سو رہا ہے تو سلام کر رہے ہیں وہ اور کیجئے اگر عقل دی ہے آپ رب کو اللہ نظرہ ویسے سو رہا ہے سلام نہیں کر سکتے قبر میں سو رہا ہے سلام رکھا ہے پتا چلا ہے یہ جو سو رہا ہے یہ نہیں سنتا مگر وہ سنتا ہے سلام رکھا گیا اور وہ جواب بھی اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں صرف جو لوگ کہتے ہیں نہیں سنتے یہ جو نماز میں ہے السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو سن کر جواب دیتا ہو اس کے بغیر نہ سلام کر سکتے ہیں نہ ہی وہ جائز ہوگا اور یہ سلام ہے اور دنیا میں کوئی ایک لمحہ بتا دو جب نماز نہیں ہو رہی دنیا گول ہے نا ٹائم کا فرق رکھا تاکہ ہر وقت ازان نماز ہوتی رہے ہر وقت نماز پڑی جا رہی ہے اور ہر نماز ہی کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور جواب دے سکے پتا چلا نبی پاک سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں درود پڑھیں سواب ملتا ہے سلام کریں جواب ملتا ہے نبی سنتے ہیں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے مردے سنتے ہیں اچھا بخاری شریف میں حدیث موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے ستر کافر مارے گئے ان ستر کی لاشیں حضور نے کونے میں ڈلوا دی ایک کونے میں پھکوا دی تین دن حضور بدر میں رہے جنگ کے بعد جب تین دن کے بعد وہاں سے چلنے لگے اس کونے کے کنارے پر آئے اور نام لیے اوہ فلانے اوہ فلان کے بیٹے فلانے اوہ فلانے کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا بے شک ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا حضرت عمر فاروق ساتھ کھڑے ہوئے ارز کرتے ہیں حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں یہ وہ جسم ہے جن سے روحیں نکل چکیں تو حضور نے یہ نہیں کہا میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا ذرا ان کو سنا دوں حضور نے ایسے نہیں کہا حضور نے کیا فرمایا فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے تم ان سے زیادہ یعنی جس طرح تم سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں فرق یہ ہے کہ یہ کافر ہیں یہ جواب نہیں دے سکتے مومن جواب بھی دیتے ہیں نبی کا عمل بتا رہا ہوں حضرت علی کررم اللہ تعالی و جل کریم قبرستان چلے گئے میری کتاب مزارات و تبرکات اور قبر کے حقام یہ دو کتابیں ہیں پڑھ لیں نا میں نے یہ سارے واقعات اس میں لکھے حضرت علی قبرستان چلے گئے قبروں والوں سے کہا تم ہمیں وہاں کے حال سناو ہم یہاں کے حال تم کو سناتے اب یہ کہیں کہ نہیں جی مردے نہیں سنتے تو مردہ دل مراد ہے نا یہ جندہ ہو کے بھی سنتے نہیں تو یہ مردہ ہی ہے نا یہ جو سلام ہے نہیں نہیں بخاری شریف حدیث جب آپ مردے کو دفنا کر پلٹتے ہیں قبرستان سے تو آپ کے پاؤں میں چپل جوتے ہوتے ہیں ان سے ایک آواز بنتی ہے چلنے میں جس کو پہچل کہتے ہیں اردو والے چاپ کہتے ہیں آپ قدموں کی یا چلنے کی آہٹ جو ہے مردہ وہ بھی سنتا ہے بخاری شریف میں عدیث موجود وہ بھی سنتا ہے سنتا ہے اور جب عام لوگوں کا یہ حال ہے تو مسلمانوں کی شان کیا ہوگی ولیوں کی شان کیا ہوگی اور پھر نبیوں کی شان اور پھر نبیوں کے نبی کی شان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت بے لاکھوں سلام کان اس کو بھی کہتے ہیں جس کو آپ ایئر کہتے ہیں نا انگلیش میں یہ بھی کان ایک کان مائن کو کہتے ہیں جس میں سے ہیرے موتی نکلتے ہیں اللہ حضرت نے اس شیر میں دو مرتبہ کان کا لفظ کہ دور و نزدیک کے سننے والے یہاں پہلے کان سے مراد یہ سننے والا کان اور دوسرا کانے کانے لالے کرامت کہ وہ لال موتی جو ہے نا کرامت کے موتی والی کان جو ہیں وہ میرے نبی ہیں کانے لالے کرامت پے میں سائنس کے سٹوڈنٹ جو سائنس پڑھنے والے سائنس کے متوالے کسی سے کہوں کہ جی آپ نے ایسے ایسے آلے ایجاد کر لیے ہیں آپ اس کو فضا میں چھوڑ دیں وہ فضا میں کتنے میل اونچا سیارہ چھوڑا ہوتا ہے وہ اس کی جو رینج ہے جہاں تک اس کی حد ہے اس میں وہ ایک ایک آواز سنتا ہے ایک ایک حرکت دیکھتا ہے انسان کا بنایا ہوا سیٹیلائٹ وہ دیکھ لیتا ہے وہ سن لیتا ہے وہ حرکت بھی محفوظ کر لیتا ہے مگر اللہ کا نبی کچھ نہیں سنتا کچھ نہیں دیکھ سکتا تو افسوس کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی محفوظ اللہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا تبلیغی نساب لکھنے والے زکریہ صاحب نے فضائلِ دروش شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے ان کی کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں حاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں تمہارے بڑے نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے جو کوئی جہاں کہیں مجھ پہ درود بیجتا ہے یہ فرشتہ اس کا نام لے کے اس کا درود مجھے پہنچاتا ہے درود پڑھنے سے پہلے کبھی آپ نے نام لیا آپ نہ جی میرا نام کوکب نورانی اکاروی ہے میں حضرت مولانا محمد شفیع اکاروی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہوں اے فرشتے میں درود پڑھنے لگا ہوں وہ فرشتہ میرا نام بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے میں مو مو میں پڑھ رہا ہوں ہلکی آواز سے وہ سن رہا ہے جب قبر پر مقرر غلام کو یہ شان ملی تو کس کی وجہ سے ملی نبی کی وجہ تو جس کی قبر پر مقرر غلام کی یہ شان جس کی وجہ سے اس کو یہ شان ملی اس آقا کی کتنی شان ہو حضور نے فرما لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّي عَلَيَّ اِلَّا بَلَغْنِي سَوْتُهُ حَيْسُكَانَا جِلَاؤُ الْأَفْحَامِ مِنْ اللامہ ابن قیم جن کو وحبی بہت زیادہ مانتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو نکل لکھا حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں وہ کہیں بھی ہو وہ مجھ پر درود بیجتا ہے اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے فرشتے پیش کرتے ہیں پروٹوکال ہے خود نبی سنتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے فرشتے ہمارے عمال لکھتے ہیں نا پیش کرتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا لیکن یہ پروٹوکال ہے گواہ بنائے جاتے ہیں تو فرشتے پیش کرتے ہیں وہ گواہ بنائے جاتے ہیں اللہ کی عطا سے نبی خود بھی سنتے یہ جو آیتوں کو پڑھ کے کہتے ہیں مردے نہیں سنتے یہ خود مردے ہیں ان کو کچھ سنائی دیتا یہ بیان جاری ہے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ سے یہی کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے جو بھی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ باقی بیان آئندہ اللہ تعالی خیر فرمائے میں نے شروع میں کہا یہ سال شروع ہوا ہے دو ہزار اکیس ٹونٹی ٹونٹی تو کھیل لیا آپ نے جتنا کھیلنا تھا اب ٹونٹی ٹونٹی ون شروع ہوا ہے یہ جمعے سے شروع ہوا ہے جمعے پہ پورا ہوگا اس کا پہلا دن بھی جمعہ اور آخری دن بھی جمعہ اللہ تعالی اپنے خاص کرم سے مسلمانوں کے لیے یہ سال بہتر بنا دے ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے بچائے ہمارے لیے مدینہ کے راستے کھول دے اللہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والوں کو سب کو تباہ و برباد فرمائیں یہ نیا سال شروع ہوا وہ لوگ جو گولیوں سے استقبال کرتے ہیں آگ سے استقبال کرتے ہیں طوفانِ بدتمیزی سے استقبال کرتے ہیں ان کے لیے کیا خیر ہوگی ہم نے جب سے یہ سلسلہ ہوا ہم نے یہاں پر معمول لکھا ہے کہ 31 دسمبر کی رات بارہ بجے آزان کہتے ہیں ایک منٹ پہلے شروع کر کے دروشری پڑھا جاتا ہے پھر آزان تاکہ اس میں سال کا جو آغاز ہے لوگ شراب سے کریں گولی سے کریں ہم آزان سے کرتے ہیں دروشریف سے کرتے ہیں تلاوتِ قرآن سے اللہ برکت عطا فرمائے میرے دوستو اور بزرگو پاکستان کو اس وقت جتنے خطرات ہیں خود یہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں مجھے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں نہ جائدات کا جگڑا نہ پیسے کا نہ عوضے کا میں کسی تنظیم کا عوضہ نہیں لیتا گورنمنٹ کا عوضہ حالانکہ چھ مرتبہ مجھے کہا وزیر بن جاؤ مشیر بن جاؤ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو مجھے کوئی اس سے غرض نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ دین کے لیے اس حکومت کو یہ جو دو سوہ دو سال ہو گئے آئے ہوئے یہ دین کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں ختمِ نبوت کے خلاف سازشیں سنیوں کا جو سلسلہ تھا کریک ڈاؤن کی آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں نبی کے لیے صحابہ کے لیے خود غلط لفظ اس نے وزیر آزم کہلانے والے نے بولے پھر شیعوں نے کیا کچھ کیا جو دوسری عرکتیں انہوں نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا اور اب مسجدوں مدرسوں پر قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں قانون ایک بنایا ہے جس ادارے کو چاہیں گے جب چاہیں گے قبضہ کر لیں گے اس میں مسجدیں بھی شامل اس میں مدرسے بھی شامل علماء احتجاج کر رہے ہیں مگر اس سے آپ کو پتا چل گیا گورنمنٹ کے ایراتے کیا ہیں تو بتاؤ پھر ہم دعا کریں یا نہ کریں کہ اللہ اس اینسے حکمرانوں سے ہمیں نجات دے مہنگائی کتنی ہو گئی وہ ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ یہ جو وزیر آزم ہے نا دو چیزوں کے لیے لائے آگیا ہے اس کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ جو سی پیک چائنہ کے ساتھ جو بنا ہے پاکستان کا معاہدہ اس کو ختم کریں دوسرا یہ ہے کہ اس نے کہا معیشت تباہ کرے وہ ایک لیڈر نے اس کے بارے میں کہا کہ ان دو چیزوں کے لیے اس کو لگایا گیا ہے تو میں نے کہا اس میں تیسری چیز شامل کر لو یہ اس لیے آیا ہے کہ دین کو خراب کرے اس نے ریاست مدینہ کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے یہ نام اس لیے لیا کہ لوگ اس میں خوش ہو جائیں گے ان کو مدینہ کا نام پہ لگا دوں گا اور اندر اندر سے اپنے کام جڑیں کاٹتا رہوں گا تو ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم کمزور ہیں اللہ کمزور نہیں ہے ہم کمزور ہیں ٹھیک ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے لیکن میرا رب کمزور اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے فیرون کہلانے والے نمرود کہلانے والے خدائی کے دعوے کرنے والے کیا انجام ہوا ان کا ہاں کرسی پکڑ کے کہنے لگے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے کیا حال ہوا جنہوں نے دین کے خلاف کام کیا کتنی رسوائی ہوئی تو تم بھی سن لو نوشتہ دیوار نوشتہ تقدیر پڑ لو جو نبی کا وفادار نہیں دین کا وفادار نہیں اس کے لیے کوئی عزت نہیں اس کے لیے کوئی رحمت نہیں کوئی کامیابی نہیں کامیاب کون ہوگا جو نبی کا وفادار ہوگا جو ان کا غلام ہوگا اور یہ پاکستان نبی کے غلاموں نے بنایا انشاءاللہ بچائیں گے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے راستے میں کوئی دیوار نہیں بنے گا تم حکومت کی رٹ دائر کرنا اللہ اپنی رٹ دائر کرے گا یہ لفظ صرف سمجھنے کے لیے کہے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا نہیں اللہ کی عملداری سے کوئی نکل سکتا نہیں ڈھرو اسے اپنے آپ کو فیرون مت سمجھو اور اگر سمجھ رہے ہو تو اللہ نے ہر فیرون کے لیے موسیٰ بنایا ہے سمجھ آئی؟ تو یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں لیکن میری آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ مجزد آباد کر رہے ہیں نہ نمازی بن رہے ہیں نہ دین سیکھ رہے ہیں نہ حیاء رہی ہی ہم پہ جھوٹ ملاوٹ فریب ہر برائی ہم میں آئی بھی ہے تو پھر ہم کس طرح بچیں گے؟ اور یہ جو آوازیں لگ رہی ہیں ان کو غنیمت جانو دوسروں کی کوشش یہی ہے کہ کوئی آواز حق نہ لگائے یہ جو اس وقت آوازیں آ رہی ہیں نا حقی ان کو غنیمت جانو اپنے آپ کو بچاؤ فون نہیں بند کرتے مسجد میں آتے ہو نماز پڑھتے ہوئے سر نہیں ڈھامتے ننگے سر نماز پڑھنا پتلونے پہنتے ہو مسجد میں تصویروں والے کپڑے پہن کے آ جاتے ہو اور پھر کہتے ہو جنت مل جائے تو ہم خود بھی اپنے آپ کو ذرا دیکھیں سنبھالیں دعوے ہم بہت کرتے ہیں عمل ہم سے ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے سچے پابند ہو جائیں اللہ کرے میرے دوستو اور بزرگو اس درمیان اموات کا سلسلہ یہ جو پچھلا سال ہے یہ تو سینکڑوں علماء اور مشایق کو لے گیا اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے اہلِ ایمان کی مغفرت فرمائے شمسو رہا شمسو رہا